اسلام علیکم یورز ویلکم ٹو مائی چینل سبا سٹائل یورز آپ سب کیسے ہیں آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ بلکل نیو سلیو ڈیزائن شیئر کروں گی سیمپل اور ایزی سلیو ڈیزائن ہے اور پہنہ ہوا بھی بہت زیادہ سی ڈیسینٹ لگ رہا تھا تو اس سلیو ڈیزائن کو ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس ڈیزائن کو بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ لوگ نے اپنی سلیو کے ساتھ کا فیبرک لین ہے اور فیبرک کی جو چڑائی ہے وہ یہاں پر میں نے پانچ انز تا کٹنگ کی ہے اور لمبائی جو ہے وہ یہاں پر میں نے اپنی سلیو کی لمبائی سے تین انز تک ایکسٹرہ کٹ کی ہے میں نے بیس انز تک لی ہے ویسے منی سلیو کی لمبائی جوiones تارہ انز تک ہے تو ہم نے ایکسٹرہ اس لیے کی لیا کیونکہ اس کے اوپر ہم نے پینٹکس دالیا تو پینٹکس میں تھوڑا سا مائرہ فیبرک جائے گا تو فیبرک کی لینڈزیو کام ہو جائے گی اب یہاں پر ہم نے اس کو اس طرح سے نوک والی سائٹ پر ترچھا فولڈ کرنا ہے اور کنارے کی سلائی لگاتے ہوئے ہم نے یہاں پر ایک پنٹکس ڈال لینا ہے ایک پنٹکس ترچھا ہم نے ڈالنے کے بعد پھر ہم نے آگے کی طرف ایک انچ کا فاصلہ رکھنا ہے اور یہاں پر بھی ہم نے کنارے کی سلائی لگاتے ہوئے اس طرح سے ایک اور پنٹکس ڈال لینا ہے اب سیم ایسے ہم نے آگے کی طرف ایک ایک انچ کا فاصلہ رکھتے ہوئے اس سارے فیبریک کے اوپر ہم نے یہاں پر پنٹکس ڈالنے ہیں تو اس سارے فیبریک کے اوپر یہاں پر پنٹکس میں ڈال لیتی ہوں ڈالنے کے بعد پھر ہم نے سارے پنٹکس کا روک ایک طرف کر کے اب اس کو پریس سے اچھی طرح سے بٹھا لینا ہے تو یہاں پر پریس بھی مرنے کر لی ہے یہ دیکھیں اب یہاں پر ہم نے پنٹکس کا اس طرح سے روک رکھنا ہے کہ پنٹکس کی جو روک ہے نا وہ ہماری طرف آئے اس طرف سے ہم نے اس طرح رکھ کر نو کو فولڈ کرنا ہے اور پھر یہاں پر بھی ہم نے کنارے کی سلائل گانی ہے پھر آگے کی طرف ایک انچ کا فاصلہ رکھنا ہے یہاں پر یہ ایک ایک انچ کے اس طرح سے ترچھے بوکسز جو ہیں وہ بن جائیں گے تو پہلے بھی ہم نے ایک انچ کا فاصلہ رکھ کر ڈالے تھے اب اس طرف بھی ہم نے سیم ایسے ہی سارے فیبریکوں پر ایک انچ کا فاصلہ رکھتے ہوئے ترچھے پنٹکس ڈال لیں اور ان کا رکھ بھی ایک طرف کر کے ہم نے پریس سے بٹھا لینا ہے تو اس کو بھی ہم نے پریس کر لیا یہ دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے اب یہ ڈیزائن اب ہم نے کیا کرنا ہے اسے ایک طرف سے ہم نے تقریباً ایک انچ تک اس طرح سے ایک پیر تک فیبریک اندر کی طرف کرتے ہوئے ہم نے ایک انچ تک مطلب فیبریک سلائل میں لینا ہے تو ہم نے اس کو فولڈ کر لینا ہے اور فولڈنگ کرتے وقت یہاں پر ہم نے اپنی سلائی مشین کا جو ٹانک ہے وہ بڑا کر لینا ہے کیونکہ اس لئے ٹانکے کو ہم نے بعد میں کھول دینا ہے یہاں پر ہم سلائی نہیں لگائیں گے یہاں پر ہم ترپائی کریں گے اب یہاں پر ہم نے پنٹکس کو سیدھا رکھا ہے اور سلیو کو میں نے یہاں پر اٹھا کر کے رکھا ہے مجھے یہاں پر آپ کو ویڈیو میں بتانا یاد نہیں رہا لیکن میں نے پنٹکس کے حساب سے سلیو کو لیندھ میں کم ہی کٹنگ کیا ہوا تھا اور آپ بھی اس حساب سے پنٹکس کو میر کر کے کم سلیو کو لیندھ میں کم کٹنگ کریے گا اب یہاں پر ہم نے اٹیج کر لیا سلیو اور پنٹکس کو اب یہاں پر پنٹکس کی جو اوپر والی سائیڈہ نا مطلب سلیو کے اوپر رکھ کر ہم نے بڑے سائز کی اس طرح سے شیٹل لیس لینی ہے اور اس کو ہم نے اس طرح اٹیج کرنا یہاں پر یہ دیکھیں پنٹکس کے کنارے پر اوپر کی طرف رکھ کر ہم نے سلیو کے اوپر یہ لیس اٹیج کرنی ہے ایک ہم لیس کے ایک طرف کنارے کی سلائی لگا لیں گے پھر ہمیں ایسے ہی لیس کے دوسری طرف کنارے کی سلائی لگاتے ہوئے لیس کو دونوں طرف سے سٹیچ کر لیں گے اس پیبری کے اوپر تو یہاں پر یہ دیکھیں ہمارا اتنا ڈزائن ریڈی ہے لیس ہم نے اٹیج کر لی ہے اب یہاں پر ہم کیا کریں گے اس کے آگے کی طرف جو ہم نے سلائی لگائی ہے یہاں پر ہم ترپائی کر لیں گے اور جو رف سلائی ہم نے لگائی ہے وہ سلائی ہم نکال دیں گے تو یہ دیکھیں ترپائی بھی میں نے کر لیا کتنا نیٹ ڈیزائن بنیا اور الٹی والی سائٹ سے بھی دیکھیں سیمپل سا ہے اور بہت زیادہ ڈیسنٹ لگ رہا تھا پہنا ہوا بھی اور خوبصورت لگ رہا تھا اور بنانا بھی بہت ہی آسان ہے جھٹ پٹ بن جانے والا ڈیزائن ہے اور یہاں پر اگر آپ کی سلیو کی لمبائی کام ہے تو آپ ایکسٹر فیبرک لگا کر اس طرح سے سلیو کی لمبائی بھی بڑھا سکتے ہیں بروڈری والا سلیو ہے تو تب بھی آپ اس طرح کے ڈیزائن بنائیں گے تو اچھا لگے گا اس کے علاوہ اور بھی آپ لوگ کو سلیو ڈیزائن ٹراؤزر ڈیزائن نیک ڈیزائن کی ویڈیوز جو چینل پر مل جائیں گے تو چینل کو ضرور ویزٹ کریے گا اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی نیکس ویڈیو پھر ملاقات ہوتی ہے ایک نئے ڈیزائن کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حفظ ویڈیو میں یاد رکھے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا ٹھینکس پور واشنگ